کہ جنت ملتی ہے وہ آخرت میں جا کر ملتی ہے کس طرح سے یہ لوگ یہ جنبیت پیشوائیت کا تب تھا حیام کو جھوٹی تسلیوں میں فیون دے دے کر خلطیاں دے دا کر سنائے رکھتا تھا اور مضوطیت یعردار حکومت اور سنائے دار سب کا اپنی منبانی کیا کر جاتا تھا یہ جو اندار اکیار پرتا تھا مذہبی پیشوائیت کا تب کب دین کو اس شکل میں جو مدلتا تھا اس کا نام مردھم ہے مردھم کا گفضی سارے قرآن میں کہیں نہیں آیا یہ غیر قرآنی گفض ہے اور پھر اسی لئے دردار مفتہ ترجمہ انگریزی میں ریلیجن ہوا اب آپ رکھیں گے اسلام کو بھی مذہب پہا جاتا ہے مذہب پہا جاتا ہے اسلام کو باستی مذہب چھ مقابلے میں سب سے اہمی ثابت پر دیا جائے لہنی ان چیز مقابلے میں رفض ہے جن میں چیز ہے ہی نہیں اسلام کا مقابلہ کرنا ہو اس نے جندگی کے جنسام ہے ان سے مقابلہ کیے جائے گا قرآن میں تو اس کو لفتا تھا تو کہا گیا تھا لگوزر اولو اردین سلنے ہی یہ جنس کے تمام نظام کو ہے کہ ان کے اپنے غالب آئے گا جن میں یہ کہیں ہی نہیں تھا کہ یہ مقابلہ میں غالب آ جائے گا مذہب چھے ہی نہیں اچھبین تھا لیکن فرص پرکی کی وزنی پیشوائیت کی پوری کوشش کے لیتی ہے کہ دین کو مذہب کی شخص میں باقی رکھتا جائے قائم رکھتا جائے اور وہ دیتے چلے جائے اس کو اور زیادہ سندس پر قائم رکھتا جائے جتنا زیادہ یہ جنر کو کرتا چلے جائے گا اتنی ہی دور دین ہوتا چلے جائے گا دین کو مذہب میں مذہب میں کی جو ایک نمائیہ سی بلکہ علم پیش کرتا میں نے ارد کیا کہ حضرت انجی اکرام کہ ہم اسلام سے خدا کر جیل لاتے تھے اور اس کو قائم رکھتے تھے سانے کریم نے داستہ میں حضرت شیب علیہ السلام نے کہا ہے کہ وہ قوم سرمایہ پسکتی میں دوبی ہوئی تھی اور مرپ پرستہ جتا وہ انہیں مطمئن رکھ رہا تھا کہ یہی سبا کا منشہ ہے اور اسی کے مطابقی سارا نظام قائم ہے حضرت شیب علیہ السلام اس قوم میں پیدا ہوئے انہوں نے فرمایا پرستی کے خلاص تو جہاد کرنا تھا آواز غلام قرمی کی لیکن نظر یہ آتا ہے کہ انہوں نے اس قوم سے یہ کہ شمدہ نہیں پیدا ہوتا ہے وہ سو تنہا ہوتا ہے کہ بہت چھوڑے سو لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں سبا اور کترت تو مخالفین کی ہوتی ہے نظر کی آتا ہے کہ حضرت شیب علیہ السلام میں ان سے یہ کہا اسے کو گھوئی تو مخالف پر سنتیزوں کی کرسے ہو لیکن مجھے صلاح کی سو اجازت دے دی ان لوگوں نے کہا کہ یہ پوچہ تاڑ کی ترکتی ہے جیسے اتاہ جائے آج کس پر مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی تو اس کی مخالف کوئی میں نہیں کرے گا اس نے کہا کہ اس میں مارا جاتا ہی جائے ہیں ہم ایک ٹھیک سے بھگتی یا سرچت کرتے ہیں اپنی محبودوں کی یہ اپنے انداز سے کر لیا کرے گا انہوں نے کہا اچھو بات نہیں ہے آپ کو اجازت کی اب جب حضرت شیب علیہ السلام نے بات قائم کرنی شروع کی وہ ایران ہوئے انہوں نے کہا خالو جا شویبو شویبو تمہیں نواز کرنے کی اجازت دیتی جو ہمیں جو ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے مال کو بھی اپنی مزید کی اجازت پر پوچھتا کیں یہ عجیبو یہ عجیب دیتی ہم کی صلاحات ہے یعنی صلاحات ہے کہ جو ہمارے معاشی نظام کے اوپر بھی غالب آنا چاہتی ہے وہ اس کی اجازت نہیں جاتی جو ہم اپنے مال کو بھی اپنی مزید کی اجازت پر پوچھتا کیں ہم اس صلاحات کی تو اجازت پر میں نکے پڑھتے ہیں ہم تو تمہیں ایشور کی بگتی پوجہ نردوت ورشپ اس کی اجازت دے رہے تھے صلاحات کی تو اجازت نہیں دیتے تھے اس سے آپ نے حضیظہ نے مرد سمجھ لیا کہ انبیاء اکرام جو نظام جب دین قائم کرتے تھے اس میں صلاحات جمعنے کیا ہوتے تھے اور وہ جو مرد سمجھ لکھا تھا وہ صلاحات کو کیا سمجھ لکھا تھا یہ پہلی نظام دیتی ہوں اس طرح کی پر اس مخالفت کس طرح شرکت سے ہوگی تھی اور صلاحات سے نبی کو انقلاب دانے کے لیے اچھا کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا یہ اپنی دعائی شرکت میں ہمارے صلاحات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ تو کچھ اس قسم پہ ہے کہ ایک ہدا لوگ سے آدمی تھے دروے صفیت ان کو دنیا کی معاملات سے واقعی نہیں تھا ان کی تعلیم یہ تھی کہ ایک حضال پہ کتماتر مہارد دوسرہ حضال سلام نے کر دو تو کیا کچھ اچھ اچھ ایک دشمنٹ آتی محبت ہو تو کیا ان کی زندگی ان کی تعلیم اس قسم کی پیش کی جاتی ہے ایک نبی کی تعلیم نہیں ہوتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اپنی 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 شخصی کے اندر دنیا میں کہیں مجرد نہیں لیکن اس محرف انجیل کے اندر بھی اس قسم کے واقعات ملتے ہیں جن سے نبی آتا ہے کہ یہ کچھ اظیم خصیب کی اور ان کا مقابضہ مذہبی پیشوائیت سے کس کی سنگتا تھا اور یہ شروع ایک معاملات ہوگی انجیل مذہب کے تیس سواب میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہیٹل یعنی عبادت باہ جسے ہی سویلیوں پر خرر ہو جاتے اور ان ملتی پیشوائوں کو جنہیں آدار اور رہوان کہا جاتا ہے ان کو آتکار سے کہتے اور طور پر اس کے میں یہ بتاؤں کہ وہ کیا کہتے یہ سمجھ دیجئے کہ ان کا اکتبار اور ان کا اختیار کسنا تھا یہودیوں کے یہ مذہب سے اکتبار ہوتے ہیں حکومت کی رومنس کی لیکن ان کے اختیارات کی یہ کیسیت تھی کہ موت سے موت نہیں تو سمجھ درجہ کی ہر صدا یہ خود دیکھتے تھے صرف صدای موت کے لیے انہیں ان کی منظوری میں نہیں پڑھتی تھے یہ تھا ان کے اکتبار چن اور بادے اکتبار کو مخاطب کر کے حضرت عیسیٰ اللہ علیہ السلام ان کے مام کر کھڑے ہوکے ہم سے کہتے تھے اے ریاکار فقی ہو اور فریسی ہو اس میں چیزانِ خریفت بھی آجاتے ہیں اور اربابِ خریفت بھی آجاتے ہیں اے ریاکار فقی ہو اور فریسی ہو چیزانِ خریفت بھی آجاتے ہیں کرنے کے لیے خوشتی اور تری کا دورہ کرتے ہو اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے جونہ جہانم کا جونہ جہانم کا ان کے واضح کین الفاظ کو سنے لیے اے ریاکار فقی ہو اور فریسی ہو تم پر افسوس ہے ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خریفتی کا دورہ کرتے ہو اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے جونہ جہانم کا فریسی ہو بنا دے اور ان سے کہتے ہیں کہ اے ریاکار فقی ہو اور فریسی ہو تم پر افسوس ہے کہ تم خیدی بھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اس سے تو خفصوص دلکھائی رہتی ہیں مگر اندر مردوں کی حدیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اسی طرح تم بھی ظاہر میں تم لوگوں کو راست بال سے پائی دیتے ہو مگر بادن میں ریاکاری اور دیجینی سے بھری ہوئے ہوتے ہیں اے سامپو اے اپنی چھو بچو تم جہانم کی صدا کی چھوکر بچو اسے تھا چاگمبرانہ انصلاب جو وہ دین کے مخالف مذبی پیشوائوں کی پیشوائوں کی صداب اس دھرنی چوری سیران سے چل کرتے تھے یہ ہوتے میں پیشوائی ہے جو اس قصر اس نظام کی مخالفت تردیس کی اس کی وجہ چاہتی یہ آمن احادیر میں تو اس کی مطلب سے کچھ سہی ملتا چین اور چار انجیزوں کے علاوہ ایک اور انجیز ہے جسے انجیز دردگاک چھوکے ہیں جو انساری انجیز کا شہدت حابل اعتماد نظر آتی ہے جو اسے انہوں نے ایسائیوں نے آج پاک چھوکے رکھا تھا یہ کس طرح سے بہر آئی کس کی چاہتاں میں یہ عجیب ہے کس نے اپنی کتاب مذاہب جہازم کی آسمانی کتابوں میں انجیز کی داستان کے کس سے نظران کیا ہے پھر میں پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ بہتری تشوائی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کس نظران کی مخالفت کیوں کرتی تھی اس میں لکھا یہ ہے کہ اب ان لوگوں نے کانوں کے سربار کے ساتھ مشورہ کیا کہ یہ جو ہیٹری سے پڑھا رہی تھے انہوں نے وہ جو ان کا پھر تھا اس سے خوشہ کیا اور اس سے کہا کہ اگر یہ آدمی بادشاہ ہو گیا اب یہاں سے بات نظر آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض لیکھ اجیر اور درویش کی زندگی نہیں لکھتے تھے وہ کہا کہ وہ نظران کرنے کے بھائی تھے اسی لئے انہوں نے کہا اگر یہ شخص آدشاہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے اس جیسے آدمی کی حکومت کے ماضیت ہمارا انظام چاہ ہو گا یقینا ہم اور ہماری اولاد ہم سب چلا ہو جائیں گے اس لئے کہ ہم اپنے اپنے منصف سے نکال دیے جائیں گے اگر جواب کو نایا عزیزہ نے مند یہ دین کی مخالفت جس طرح سے ہو رہی ہے پھر انہوں نے کہا اگر جب ہم نکال دیے جائیں گے تو ہم مجموع ہو جائیں گے کہ اپنی روٹی اپیئے کے طور پر مانگے حالانکہ اس وقت لا کا شکر ہے کہ ہمارا بادشاہ اور حاکم دو ہماری شریعت سے اجنبی ہیں اور وہ ہماری شریعت کی کوئی پتواہ نہیں کرتے جیسے سیکنٹر اعلام ہے جس لئے اس میں ہم بہت خوش ہیں اور اس سباب سے ہم تبیت رکھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں تو ہم نے غلطی کی سنیئے عزیزہ نے مند سکتے ہوئے نفس اگر ہم نے غلطی کی تو ہمارا اللہ رحیم ہے مانی اور روزے سے اس کو راضی کر دینا ممکن ہے لیکن اگر یہ آدمی بادشاہ ہو گیا تو ہر دن راضی نہ کیا جاتا سیلا یک تک خوان کی اطاعت ویسی ہی نہیں ہوتی دیکھتے گا جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھتا تھا موسیقی